موسیقی 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 ہے تو ایکسٹر جو پانی تھا اس کو ہم نے ریموف کر دیا ہے یہ دیکھئے بس تھوڑا سا ہی پانی رکھا ہے جتنے میں سابودانے ڈوب جائیں تو باقی کا پانی ہم ریموف کر دیا ہے تو اب ہم ان کو ایسے ہی پانی میں ڈلے رہنے دیں گے تاکہ ایک گھنٹے کے لیے ڈلے رہنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے فول کر سوفٹ ہو جائیں پھر ہم ان کا یوز کریں گے اور آگے کی تیاری شروع کرتے تو سابودانے اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے یہ سوفٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے تو اب ہم سابودانے بنانے کی تیاری کرتے ہیں تو چلیے آگے کی تیاری دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک پین چڑھایا ہوا ہے جس میں میں ایک چمچ کی قریب تھوڑا سا تیل ڈالوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک کٹوری مونفلی لی ہے جو میں سابودانے بنانے میں یوز کرنے والی ہوں تو اس کو ہم ہلکا سا روشٹ کر لیں گے اس کا کچھا پر نکل جائے ہم تب تک روشٹ کر لیں گے کھانے میں یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے تو یہ دیکھئے اچھے سے فرائے ہو چکی ہے ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکار لیتے ہیں ساری مونفلی کو تو یہاں پہ میں نے یہ ساری مونفلی کو ایک پلیٹ میں نکار لیا ہے تو اب ہم ان کو تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم یوز کریں گے تو مونفلی اچھے سے تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو براؤر دو حصوں میں کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے مونفلی کو دو براؤر حصوں میں بانٹ لیا ہے اب ایک حصہ میں مکسر جار میں ڈال کے پاوڈر تیار کر لوں گی اور اس کو میں تھوڑا سا دردرہ رہنے دوں گی تو پہلے میں ان دونوں کو پیس لیتی ہوں تو کچھ اس طریقے سے میں نے مونفلی کو اس کو دیکھئے ایسا موٹا موٹا رکھا ہوا ہے اور اس کو ایسا باریک پاوڈر جیسے کر لیا ہے تو چلیے اب ہم شابو دانا بنانا شوڑو کرتے ہیں تو گیس پہ میں نے پین چڑھا دیا ہے اور اس میں ایک چمہ چوائل ڈالا ہے گیس کی فلیم کو ہم لو ٹو میڈیم رکھیں گے ڈین اس کے بعد میں نے اس میں جیرہ ڈال دیا ہے کری پرتہ بھی میں ایڈ کر دیتی ہوں اور اس کو اچھے سے بھون لیتی ہوں گولڈن براؤن ہونے تک اب میں اس میں ڈالتی ہوں ہری مرچ آپ جتنا تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں اس حساب سے آپ اس میں ہری مرچ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کم تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں تو ہری مرچ آپ کم قوانٹیٹی میں یوز کریں تو ہری مرچ کو بھی ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں تو ہری مرچ کو بھوننے کے بعد میں اس میں آلو ایڈ کروں گی تو میں یہاں پہ بوائل کیے ہوئے آلو لے رہی ہوں جس کو چھوٹی چھوٹی پیسز میں کٹ کیا ہے آپ یہاں پہ بینہ بوائل کیے ہوئے آلو بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میں اس کو بھی آلووں کو تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے تک کرسپی ہونے تک بھون لوں گی تاکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگے تو ایک سے دو منٹ تک ہم اس کو اچھے سے بھون لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آلو کا ہلکا ہلکا سا کلر چینج ہو چکا ہے ہلکا سا کرسپی ہو چکے ہیں اب نیکس میں یہاں پہ یہ جو کوٹی ہوئی مونگفلی تھی اس کو ڈالوں گی اور ساٹھی ساتھ یہ میں اس کا پاودر بھی ڈال دوں گی مونگفلی کا اور سابودانے بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے ہم ان سبھی چیزوں کو مکس کر لیں گے تو اب ہم یہ فاسٹ کے لیے بنا رہے ہیں تو ہم اس میں جو فاسٹ والا نمک ہوتا ہے سندھا نمک اس کا یوز کریں گے تو نمک میں یہاں پہ ایک چمچ لے رہی ہوں آپ اپنے سواد کے انوسار نمک لے سکتے ہیں اب میں اس میں یہ نمک ایڈ کر دیتی ہوں اور اچھے سے پھر سے اس کو مکس کروں گی تو نمک اور ساری چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھئے سابودانے کی کچڑی ہماری بن کے ایک دم تیار ہے اگر آپ کے پاس دھنیا پتی ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اور زیادہ ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کو ایک منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تو سابودانے کی کچڑی بن کے تیار ہے اب ہم اس کو ایک سرونگ باؤل میں ٹرانسفر کر لیں گے تو یہ دیکھئے سابودانے کی کچڑی کو میں نے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹری لگتی ہے سابودانے کی کچڑی اور بلکل بھی نہیں چپ کی ہے میں نے جس برطن میں بنایا ہے کیونکہ میں نے اس میں مونگ فلی کو جو پیس کے ڈالا ہے اس سے سابودانے چپکتے نہیں ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ کچڑی آپ اس کو ضرور ایک بار ٹرائ کریں اور مجھے اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں اگر آپ بناتے ہیں تو مجھے کومنٹ ڈاؤن کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ویسے تو سبھی کو بنانا آتا ہے سابودانے کی کچڑی پر آپ اس طریقے سے جرور بنائیے گا ایک بار آپ کو بہت زیادہ ٹیسٹی لگنی والی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس آپ لائک کریں شیئر کریں اپنے فینسن فیملی میں اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیس آپ جرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو بدبانا بلکل مت بھولیے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ریسپی کے ساتھ یا در کوئی ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر